پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ علیہ وسلم میں داخل ہے سلام کرنے کا بہترین طریقہ اسلام کے سوا اور کسی مذہب میں رائج نہیں یہ بزبان حال دنیوں کو مساوت اسلام کی تعلیم دیتا ہے فخر و اقتدار کی عارض حد بندیاں توڑتا ہے اور اپنی جامعیت و جازبیت کی وجہ سے اب دوسرے مذہب میں بھی رواج پا رہا ہے اب وہ نمبر ایک نمبر دو نمبر تین کر کے آداب اس کے ذکر کیے گئے ہیں نمبر ایک اس لیے جب بھی ایک مسلمان دوسرے سے ملے اسلام علیکم کہے اور سننے والا اس کا جواب و علیکم السلام سے دے اسلام علیکم کا جواب اسلام علیکم سے نہ دے جیسا کہ آج کل رواج ہو گیا ہے لوگ اسلام علیکم وہ بھی سامنے والے بھی کہتا ہے اسلام علیکم یہ غلط ہے خلاف سنت ہے بلکہ اسلام علیکم کہا تو سامنے والا کہے گا والیکم السلام اور اگر دونوں نے اسلام علیکم کہہ دیا تو کسی ایک کو والیکم السلام کہنا چاہیے یہاں تک عدب ہے نمبر دو نہ ہی اس کا جواب یہودیوں کی طرح انگلیوں نصارے کی طرح ہتیلیوں کی اشارے سے دے ہاں انگلیوں کے ساتھ انگلی کے ساتھ اشارے سے نہ دے یا ہتیلی کے اشارے سے نہ دے بلکہ زبان سے کہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص مسلمانوں کے سوا دوسری قوموں کے ساتھ مشابت کرے گا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے لہذا اکیلہ ہاتھ ہلا کے سلام کرنا یہ نصارہ کا طریقہ ہے ہاں زبان سے بھی اگر آپ نے بولا دور اکیس شد نے اسلام علیکم کہا تو آپ نے آہستہ کہا والیکم السلام تو والیکم السلام بولنا ضروری اگر ہاتھ ہلا ہے تو لیکن بولا نے اکیلہ ہاتھ ہلایا تو یہ نصارہ کا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرمایا ہے نمبر تین سلام کرنے میں سبقت کرے دوسری کی طرف سے ابتدا کرنے کا انتظار نہ کرے یہ فریب نفس اور اظہار تفاقور ہے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے سوچتا ہے وہ سلام کرے گا تو میں سلام کا جواب دوں گا وہ نہیں کرے گا تو میں نہیں کرتا جب وہ سلام کرتا ہے السلام علیکم تو پھر ایسا انجان من کے جواب دے والیکم السلام اچھا اچھا ماشاءاللہ ابھی آئے میں حالانکہ دیکھ چکا ہے اور اس کے سلام کا انتظار تھا اب ڈبل مکاری کر رہا ہے آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ کی نوٹس میں سب چیز آ گئی ہے جیازہ پوری سادگی دل کے ساتھ دیکھیں اسلام علیکم کریں اسلام کی آپ والیکم سلام کریں انتظار نہ کریں کہ وہ مجھے سلام کرے گا تو میں سلام کروں گا اور پھر جواب بھی اس انداز سے دیں گے جیسے ابھی دیکھا ہے تو یہ اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے اور مومن مسلمان سچا اور سادہ ہوتا ہے نمبر چار سلام بلا امتیاز کریں یعنی اس میں حفظ مراتب کا خیال نہ کریں بلا امتیاز سب کو اسلام علیکم کہیں یہ نہیں کہ بڑا تو اس کو سلام کر لیا چھوٹے کو سلام نہیں کیا ایسا نہیں نمبر پانچ سوار پیدل کو پیدل بیٹھے ہوئے کو واقف ناواقف کو قلیل کسیر کو کبیر صغیر کو امیر غریب کو اور عالم جاہل کو سلام کریں کیونکہ یہ ترتیب بتا دی اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے سلام کرنا چاہیے نمبر چھے اگر کئی آدمیوں میں سے ایک نے سلام کر دیا یا اگر ساری مجلس میں سے کسی نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا کئی لوگوں نے سلام کیا سلام علیکم اور ساری مجلس میں سے ایک نے کہا دیا والیکم سلام تو سب کی طرف سے جواب ہو گیا سب کے جواب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے نمبر سات جب کسی مجلس میں جائے اور وہاں گفتگو ہو رہی ہو تو چپکے سے نظر بچا کر بیٹھ جائے جب موقع ملے جب موقع ملے سلام کہہ دے خامقہ سلام دا کر لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کر کے سلسلہ گفتگو میں مظاہم ہونے کی کوشش نہ کرے کیونکہ اگر گفتگو ہو رہی ہے بیان ہو رہا ہے گفتگو ہو رہا ہے اب جا کے فوراں کہا السلام علیکم اب ایک دم وہ کلام بات کرنے والا رک جائے گا سب اس کی طرح دیکھیں گے تو سلسلہ گفتگو منقطع ہو گیا یہ بھی عدب کے خلاف ہے گفتگو ہو رہی ہے بات چیزیں چپ کر کے بیٹھ جائیں ہاں سابق خدا خود ہی متوجہ ہوا آپ کی طرف تو کہہ دیں السلام علیکم یہ عداب ہے یہ نہیں کہ جا کے زور سے سلام داکھ دیا اور ساری جوہو گفتگو کو درم برم کر دیا یہ عدب کے خلاف ہے نمبر آٹھ اسی طرح جب کوئی محویت کے عالم میں ہو یعنی سوچنے میں یا کوئی ایسا کام کرنے میں مصروف ہو کہ سلام کرنے سے اس کے خیالات میں فوری طور پر انتشار پیدا ہو جائے گا یا وہ کوئی بات بھول جائے گا یا اس کے لطف و مزے میں فرق پڑ جائے گا یا اس کی تعجیل میں تاخیر واقع ہو جائے گی تو ایسی حالات میں سلام کرنے سے باز رہے تاکہ دوسرے کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اب ایک آدمی کی خاص سوچ کے در مبتلا ہے اب آپ سلام کر کے اس کی سوچ کو یا وہ منتشر کر دیں گے اچھنے والا آپ سلام کر کے اس کو اس جگہ سے ہٹا دیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے لہٰذا جو ہے وہ یا وہ کوئی چیز کھانے میں مصروف ہے کوئی تھنڈا شربت پینے میں مصروف ہے اس کو لطف آرہے تھنڈے شربت پینے اب آپ نے کہا السلام علیکم اب وہ بچارہ گلاس آرہ کے اب چپ رہے ہیں بلکہ اس کو پینے دیں اپنا لطف لینے دیں اپنی خدا کی نعمت کا اب اس کے بعد سلام کریں تو یہ عدب ہے اس عدب کا لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ جو سلام حقیقی محبت ہمیں پیدا ہو جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سلام کی عدب جو ہے اس پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین